بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعاب کے ساتھ ہے تو ویورز آپ دیکھ لو یہ جوڑا ہے ٹھیک ہے ویورز اور اس کے یہ ہیں بچے آپ کو بچے دکھا دیں یہ ہیں اس کے بچے اور ماشاءاللہ سے دیکھ لو کیسے بچے پلے ہوئے ہیں آپ دیکھ لو بچے کس طریقے سے پلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں بچے تو ان کو میں کیا فیٹ کرا رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کو میں خالی باجرہ باجرہ اور چنہ چنہ میں دیتا ہوں صبح ایک مٹھی چنہ جوڑے کو بس صبح ایک مٹھی چنہ بھر کے میں اس طریقے سے ایک مٹھی چنہ بھر کے ڈال لیتا ہوں صبح اور اس کے بعد جو ہے باجرہ اس کو صبح تقریباً پورے دن میں ایک بار ہی دیتا ہوں میں اس کو جوڑے کو فیٹ پورے دن میں ایک بار کرواتا ہوں بس جیسے صبح میں نے ایک ٹیم پہ آیا ہوں صبح صبح میں جو ہے نا ان کو آتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے باجرہ بھی نہیں ہوتا یہ باجرہ بھی ختم ہوتا ہے دیکھ لو یہ باجرہ پڑا ہوئے یہ باجرہ بھی ختم ہوتا ہے اس کا اور یہ چنہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے صبح تک تو صبح میں آتا ہوں ان کو جو ہے ایک مٹھی چنہ ڈالتا ہوں ایک مٹھی چنہ دیتا ہوں اور باجرہ جو ہے اپنے حساب سے تھوڑا بہت باجرہ ڈال دیتا ہوں جو مطلب صبح دوسرے دن صبح تک باجرہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے ویورس تو آپ دیکھ لو یہ جوڑا بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے بچے بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے بچے ماشاء اللہ سے بلکل برابر پل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جس بھائی نے جوڑے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو یہ میں ایک قسم کا گائیڈ کر رہا ہوں کہ وہ جوڑوں کو صبح چنہ دے ایک ٹیم پورے دن میں ایک ٹیم چنہ دے بس چنہ اور باجرہ اس کے اوپر دیکھو بچے کیسے پل رہے ہیں یہ دیکھو آپ دوسرے جوڑے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک جوڑا ہو گیا اور اسی طریقے سے میرا یہ دوسرا جوڑا ہے سات میں اس کے بھی میں آپ کو دکھا دوں بچے آپ دیکھ لو یہ جوڑا بیٹھا ہوا ہے یہ مادی ہے اور وہ نر ہے ٹھیک ہے ویورس اور اس کے بھی آپ کو میں بچے دکھا دوں یہ بچے ہیں اس کے آپ دیکھ لو ماشاء اللہ سے یہ دیکھو دونوں بچے جو ہیں ایکٹیو ہیں آپ دیکھ لو میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ دونوں بچے ایک ہی سائز کے ہیں اور چھوٹے بڑا نہیں ہیں بلکل ایک ہی سائز کے بچے ہیں اور ان کو بھی میں وہی فیڈ کر آ رہا ہوں جو صبح ڈیلی کی وہی میری ڈوٹین ہے ٹھیک ہے ویورس تو آپ دیکھ لو اسی طریقے سے یہ بچے ہیں دونوں بچے ماشاء اللہ سے یہ بھی بلکل برابر ہی ہیں ٹھیک ہے ویورس تو جوڑا جو ہے باہر نکل گیا ہے جوڑے کو میں اندر بند کروں ٹھیک ہے ویورس یہ دیکھ لو چنا پہ پڑا ہوئے باجرہ بھی پڑا ہوئے تو یہ کھا کے جوڑا جو ہے بچوں کو فیٹ کراتا رہتا ہے ٹھیک ہے ویورس تو یہ جوڑا جو ہے نا باہر نکل کے آگیا ہے یہ گھوم رہا ہے پر کٹے ہوئے اس کے تو اس کو بند کرتے ہیں چلو 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 یہ گیا جوڑا اندر ٹھیک ہے ویورس یہ بیٹھا ہے اس کا جوڑا یہ ہو گیا دوسرا جوڑا ٹھیک ہے ویورس تو اس کے بعد جو ہے تیسرے جوڑے نے جو ہے انڈے دیئے ہوئے تیسرے جوڑے نے جو ہے انڈے دیئے ہوئے یہ آپ دیکھ لو انڈے پہ بیٹھا ہوئے انشاءاللہ تو جو جوڑا انڈے پہ بیٹھا ہوئے اس کو میں خالی باجرہ دے رہا ہوں اس کو میں چلانی دے رہا آپ دیکھ لو اور جب اس کے بچے نکلیں گے تو پھر ان کو جو ہے نا چڑھا کنٹینیو ہو جائے گا ٹھیکے ویورس صرف یہ دو آئٹم ہی میں ان کو فیڈ کرا رہا ہوں صرف باجرہ اور چنا بس چنا اس ٹائم دیتا ہوں جس جوڑے کے نیچے بچے آ جائیں جب بچے ہوتے ہیں تو چنا کنٹینیو ہو جاتا ہے اور یہ جوڑا بھی ابھی ماشاءاللہ سنڈے پہ آیا ہو ہے کل پرسو جو ہے انڈا دے دے گا یہ جوڑا دیکھ لو یہ جوڑا بھی ہے کل پرسو یہ جوڑا بھی انڈا دے دے گا ٹھیکے ویورس اور آگے کا جو ہے نا سیٹ اپ پورا بنایا تھا میں نے یہ دکھا دوں آگے کا سیٹ اپ پورا بنایا ہوا ہے یہ تقریباً آگے پورے خانے میں نے بنا دیئے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا ابھی ان کو جو ہے نا فریم بنانی ہے میں نے اور پھر جوڑے ڈالنے تو باقی چار جوڑے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں جوڑے جو ہے نا یہ اپی ہیں اور جو ہے انڈے بچے کر رہے ہیں مطلب دو جوڑے نے بچے نکال دیئے ایک جوڑے نے انڈے دیا ہوئے دوسرا جوڑا بھی انڈا دے دے گا اس نے بھی انڈے دیئے تھے پر خراب ہو گئے تھے انڈے نیچے دے دیئے تھے انڈے تو خراب ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے پھر اس کے برتن جو ہے نا اس کے نیچے جو پتروٹا جو رکھا ہوئے میں نے اس کے نیچے وہ پھر دوبارہ سے میں نے رکھا تو اس کے انڈے دیا تھے تو میں نے برطن میں اس کے انڈے رکھے تو اس نے انڈے accept نہیں کیا تو پھر جو ہے نا میں نے انڈے پھیک دیا دوبارہ انڈے دے دے گا تو یہ جوڑے نے انڈے دے دیا تھے اس جوڑوں نے دونے بچے نکال دیا دونوں جوڑوں نے اور اب جو ہے وہ جوڑے انشاءاللہ کچھ زنوں میں پھر انڈے پہ آ جائیں گے تو دیکھو ویورس جوڑا جو ہے بچوں کو فیٹ بھی کرا رہا ہے وہ دیکھو تقریباً صبح بھی فیٹ کرا رہا تھا ابھی دوبارہ سے پھر فیٹ کرا رہا ہے کیونکہ چنہ اور باجرہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے فیٹ کرا رہے گا جوڑا کل صبح تک یہ جو ہے دانہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویرس دن میں ایک ٹائم ہی دانہ کرتا ہوں اور پانی کا جو ہے برطن یہ بڑا سا یہ بڑھ کے رکھا ہوئے اندر تقریباً تین دن جو ہے چل جاتا ہے تین دن بات پانی جو ہے چینجو کر دیتا ہوں میں اس کا ٹھیک ہے تین دن تک یہ پانی چل جاتا ہے اس کا دیکھ لیں آپ اسی طریقے سے میں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس کے جب بچے تھوڑے بڑے ہوں گے جوڑے میں کھولتا رہتا ہوں بہار باہر آتے ہیں گھومتے ہیں اور پھر اپنے کیج میں چلے جاتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ صبح میں ان کو کھولتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب جو ہے بچے تھوڑے بڑے چلنے والے ہو جائیں گے تو بچے آکر خود دانہ بھی کھائیں گے پھر جب دروازہ کھولے گا بچے بھی باہر آ جائیں گے تو وہ بھی گھوم پھر کے اندر چلے جائیں گے اسی طریقے سے جب جیسے سے بچے بڑے ہوتے جائیں گے تو فٹ فارٹ ہو جائیں گے تب جو ہے چھت بھی پکڑی بھی ہوگی سب چیز پکڑا ہوا ہوگا بچوں نے بھی تو پھر جو ہے نا اس کے لیے الگ سا ایک پنجرہ میں بناوں گا انشاءاللہ بچوں کے جوڑوں کے بچوں کے لیے الگ میں نے ایک پنجرہ بنانا ہے یہاں جگہ میں نے رکھی ہوئی ہے اس کونے پہ یہاں تو میرے لڑتے ہوئے کبوتر بیٹھے ہوئے اور نئے کبوتر اور لڑتے ہوئے کبوتر یہاں بٹھائے ہوئے تو اس طرف جو ہے نا میں نے ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ یہاں پر ایک پٹھوں کا میں پنجرہ بناؤں گا تو انشاءاللہ بچے جب نکلنا شروع ہوگی انشاءاللہ پھر اس کونے پہ ایک پنجرہ بنے گا اور باقی یہ سیٹ اپ میں نے بنایا تھا تاکہ نیچے جوڑے بھی رکھ سکے بندہ اس کے اوپر ایک قسم کی کرسی بن گئی ہے اس کے اوپر آدمی آگے بیٹھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ویورس تو اسی طریقے سے سیٹ اپ میں نے بنا دی اب باقی چھت جلکل سیٹ ہے ٹھیک ہے ویورس تو میں نے کہا آپ بھائیوں کو گائٹ کر دوں اور بتا دوں کیسے کر رہا ہوں میں یہ سیٹ اپ تو انشاءاللہ دو چار مہینے میں انشاءاللہ پٹھے جو ہے نا جمع ہو جائیں گے بس یہ جو ہے نا پانچ پنجرے آگے بنے ہوئے یہ پانچ پنجرے اس کی میں نے فریم بنانی ہے تو انشاءاللہ جب اس کی فریم بناؤں گا تو جوڑے بھی انشاءاللہ نیچے رکھے ہوئے میں نے یہ سیم یہی کالے دیسی کو جوڑے رکھے ہوئے نیچے وہ انشاءاللہ میں لاکے اس سیٹ اپ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے ویورس تو ماشاءاللہ سے یہ کبوتر بھی دیکھ لو بیٹھے ہوئے اپنے اس کبوتر لڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے اس میں انشاءاللہ تو اسی طریقے سے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستوں اللہ حافظ